بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نیمن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک نہائیت مشکل اور کٹھن گھڑی سے گزر رہے ہیں اور بڑا ہی ایک نازک دور ہے لیکن اس مشکل گھڑی میں مجھے آج اپنے ایک دوست کی بات یاد آگئی جب میں میٹرک میں تھا تو ایک دن میرا دوست جب سکول آیا تو اس کے کمر میں تھوڑی درد تھی تو میں نے پوچھا کہ یار کیا ہوا کہنے لگا کہ یار چوک پہ گی میں کہوں کہ یار کل جدہ میں ڈیرے گی آنا اببا میں رہنا پٹھے آن دی پانڈ بنا کر بیٹھا سی ایک تنگی بڑی ساری تو میلو کے اندر بھی چالے میں جیوانا پانڈ چوک میں سوچاں بھی میں ہکران کی پانڈ چوکنی تو پینیئے تو دو گڑھا کھا کے بھی چوکنیئے اونج بھی چوکنیئے تو میں خیر اکھا سوکھا پانڈ چوکتے لئی نہ پر ہون نہ میرے کوئی صدہ نہیں ہویا جاننے تو عزیزہ نیمن یہ بات آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وقت کی سب سے خوصورت بات یہ ہوتی ہے کہ اس نے گزر جانا ہوتا ہے اس نے رکنا نہیں ہوتا پک جیسا بھی ہو خوشیوں بھرا ہو مشکل ہو آسانی ہو اس نے گزر جانا ہے اور اس مشکل گھڑی میں میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے چہروں پر مسکراہت رکھیں گے تو اس نے تب بھی گزر جانا ہے اور اگر آپ ایک دکھی آدمہ بن کے بیٹھ چائیں گے تو اس نے تب بھی گزر ہی جانا ہے تو گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ سب لوگ خندہ پیشانی سے اس کتھن مرحلے کا مقابلہ کریں اس کا سامنا کریں اور چہرے پر مسکراہت رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ